اسلام علیکم دوستوں کیا اللہ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم شوالمی کی ریسپی بتانے لگے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے اس کے لیے ہم نے گوشت لے لیے چکن کا گوشت ہم نے لیے اس کا ہم نے قیمہ کروا لیے تھوڑا سا ہم نے نمک ڈالے آدھا چمچ ہم نے سرک میشک ڈالی ہے آدھا چمچ ہم نے کالی میشک ڈالی ہے ادھاک لیسن کا پیش ڈالیا ہے تھوڑا سا سرک آئیڈ کریں گے تندوری چکن مسالہ آئیڈ کریں گے تھوڑا چیس میں دیئیں استعمال کریں گے اچھی طرح سے اس کو ہم میکس کر لیں گے اور میری نیٹ کے لیے راخ دیں گے آدھا گھنٹہ تقریبا ساتھ میں ہم بند گوپی کو باریک باریک کر لیں گے ہم نے اس کو کراش کر لیا ہے ایک باؤل میں ہم ڈالیں گے اس میں ہم تھوڑا سی مائنگیز ڈالیں گے اور ان کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے کالی میز ڈالیں گے تھوڑی سی تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے اور اس کو لائدہ راخ دیں گے اب ہم ایک پیالی میں مائنیز لیں گے کالی میز ڈالیں گے کیچپ ڈالیں گے تھوڑا سا ایک چمچ سوس سا اس کا تیار کر کے ہم راخ لیں گے ساتھ میں ہم ایک کڑائی لیں گے اس میں ہم نے گھی ڈال ہے چکن ڈالیں گے اپنا میری میر کیا ہوا اب اس کی اچھی طرح سے ہم بنائی کر لیں گے گوشت پانی چھوڑ جائے گا ابھی اچھی طرح سے ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کی بنائی کرتے رہنا ہے بہت ہی آسانی سے یہ شوارما گھر میں آپ تیار کر سکتے ہیں بہت ہی کم قیمت میں یہ تیار ہو جائے گا باہت سے مگوانے کے آپ کوئی ضرورت نہیں ہے چمچ آپ نے ہلاتی رہنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اچھی طرح سے پنائی ہوگی ہے ساتھ میں ہم نے توا لے لیا ہے تھوڑا سا آئل ڈال ہے اس کے اوپر ہم یہ گرم کر لیں گے روٹی بریڈ کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اس کے اوپر ہم آپ سوس لگائیں گے چلی سوس اچھی طرح سے اب بند کوپی والا جو سوس بنا کے رکھا ہوتا وہ لگائیں گے چکن ڈالیں گے اوپر مائنیز ڈالیں گے اب اس کے بعد اور اس کو فولڈ کر لیں گے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کرنا مت بھولئے گا اور دیر سے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ